صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ہوں سیدرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر سلامتی ہو ہمارے تمام باؤ اجداد پر صحابہ عزبین پر اور جتنے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کریں اور ان کے وسیلے سے ہماری زندگی میں ہماری درات میں سلامتی ہو برکت ہو اور ترقی ہو دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ زیاہ میں میں خوش آمدید کرتا ہوں اور بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک نوٹس میں نے لکھا ہوا ہے دھان کے کاشتکاروں کے لیے اللہ اللہ کر کے کچھ لوگ تضابی خادو پر آئے ہیں تو یہاں پر یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا اس مسئلے پر میں نے آج کھول کے بات کرنے کی بات موصر تھی ہے تو غور سے سن لیں جتنے بھی دھان کے کاشتکار ہیں کیونکہ آپ کچھ لوگوں کا دل کر رہے ہیں سن لیں دھان کی فصل کی جاڑ ہوتی ہے چھوٹی سی مخصر سی بات کرنی ہے تضابی خاد کرنی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ داس دن بعد ایک کھا دینی ہے پچیس دن بعد ایک کھا دینی ہے پنتالیس دن بعد ایک کھا دینی ہے یہ دن تھے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جب آپ فرٹیگٹ کریں گے تو دھان میں تو پانی کھڑا ہوتا ہے تو یہ تو خالد آیا ہو جنگی ساری آپ کی آپ کی پیدا بار تو نہیں آئے گی میرے دوستو آپ کی یہ روایت ہے کہ آپ ایک کھا دیتے ہیں دس دن کے بعد یہ اساسی بھی ہو تو دوسری روایت ہے کہ آپ پتیس دن کے بعد کھا دیتے ہیں تیسری روایت یہ ہے کہ آپ پنتالیس دن بعد کھا دیتے ہیں پانی کو ایک دفعہ خوش کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں آپ اپنی کھا دیتے ہیں اور اوپر سے پانی لگا دیتے ہیں میں نے آپ کی روایات کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا کبھی ڈسٹرب نہیں کیا میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی رواجات میں رہتے ہوئے آپ کو سائنس اور ذراعت سکھائی جائے آپ کو ایسی ذراعت یا سائنس نہ پڑھائی جائے جس کا دور دور تاکہ آپ سے تلق ہی نہ ہوگا تو میرے دوستوں کھاتوں کا شیڈول یہی رہے گا اب آج اچھا مسئلہ کہ چکنی مٹی ہے آپ کی یا میرا کچھ دوستوں کی زمین اتنے پکے وارڈ کیا ہے کہ اس میں پانی نیچے نہیں باتا وہ تو اس تکنولوجی پر عمل کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی اور کسرہ سے دی جاتی ہے اس کی بھی دو قسطے کا جائے اب کیونکہ دوست آ رہے ہیں تضابی کاموں پر تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ بات بھی کھول کر بتا دیا ہم نے یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کہ جس کے بارے میں امپر ہشان ہوں پکے وارڈ کے رکبے میں خان نیچے نہیں جائے گی میں نے مکہی والی فصل میں بھی بتایا تھا یہ آپ کی جھڑکہ مٹی کی اوپر ست ہے اگر اس میں پانی زیادہ گھڑا ہوگا تو دیکھیں یہ کھاتے دوساری نیچے چلی جائیں گی فرٹیکیشن والی کھاتے پانی میں حال قدیر ہوتی ہیں تو جدہ جدہ پانی جائے گا یہ تو وہاں چلی جائیں گے آپ نے ان کی دو قسطے کر دیں اس کی بھی دو قسطے کر دیں اس کی بھی دو قسطے کر دیں اکسات میں دے دیں آپ ان کو انہی دنوں میں یعنی داست دن سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ داست دن پہ ہم نے وہ کوئی سائن کر دیں آپ سات دن بعد ایک اپلیکیشن کر دیں اگلے ہفتے بعد پانی لگائے گے پندرہ دن بعد دوسری اپلیکیشن کر دیں تو وہ دس دن ہی والی تصور ہوگی پچیس دن والی آپ کر دیں بیس دن بعد اکیس دن بعد کیونکہ دیکھیں میں بات کرتا ہوں سات دن بعد پہلا پانی لگایا اگلے ہفتے بعد دوسرا لگایا اس کے بعد تیسرا لگایا اس کے بعد پھر چوتھا پانی لگایا یہ خات ان دو پانیوں پہ دے دیں یہ خات ان دو پانیوں پہ دے دیں اس کے بعد ایک ہفتہ چھوڑ کر آپ نے پھر اگلا پانی اکیالیس یا بیالیس دن پہ چلے گئے پھر اگلا پانی آپ نے اٹھالیس دن پہ لگایا اس کی بھی دو کسٹے کر دیں میرے دوستوں اس طرح کر کے آپ اپنی فصل کو خات دے سکتے ہیں تضابی خات کو فٹیگیشن والی خات کو منو نہیں ہم ڈالتے اپنی فصل میں تو میں تو جو تیزے سمجھ رہا ہوتا ہوں اڈجسٹ کر لیتا ہوں تو بڑی یہ ضروری سمجھا ہے کیونکہ بہت سارے دوست آپ دھان میں تضابی خاتوں کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو مجھے لگا کہ یہی کنفیشن تھا لوگوں کا کہ پھر ہم اس طرح ڈال دیں اس طرح ڈال دیں تو بھائی میں نے آپ کو کلیر کٹ یہ بات بتائی ہے کہ ان کو آپ نے فارٹیگیٹ کرنا ہے یہ میں نے پانی بنا دیئے آپ کے اور مجھے یہ بات کرتے وقتیں خوشی ہو رہی ہے یہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ دھان کے تقریبا میرے جتنے سبسکرائبر ہیں وہ سارے تضابی خاتوں پر آگئے ہیں میں نے دو تین فصلوں کے ریزرٹ دیئے ہیں تو دوست بڑے خوش ہوئے ہیں تو میں نے آپ دوستوں کے لیے یہ شیڈول بنا دیا کوئی اس میں کہانی نہیں ہے کوئی اس میں کنفیشن نہیں ہے ہفتہ با شیڈول ہے پانی لگائیں اور اس میں کھار ڈال دیں میں نے اگر یہاں آٹھ کلو کی ہے چار چار کلو کر دو دے دیں یہاں میں نے آٹھ کلو فار ایک دیمبل مسال کے طور پر آٹھ کلو رکمنٹ کی ہے اس کو آپ چار چار کلو کر کے دوستوں میں دے دیں یہاں میں نے آٹھ کلو رکمنٹ کی ہے اس کو چار چار کلو کر کے دو دفعہ دے دیں یہاں میں نے جوری آپ کو آدھی بوری رکمنٹ کی ہے آپ پندرہ پندرہ کلو کر کے دے دیں یہاں میں نے جوری آدھی بوری رکمنٹ کی ہے آپ اس کو پندرہ پندرہ ایک کلو کر کے دے دیں اس طرح اڈجسٹ کرنا ہے آپ کی کھادیں نیچے زائیہ نہیں ہونا چاہیے کھاد کو زائیہ ہونے سے رکنا ہے مجھے جب پچاس فکست پیاتی ہے وہاں میں پٹاس بہت زیادہ ریکمنٹ کرتا ہوں اس کی دو سے تین کسٹیں کر دیں بیٹلین ریزلٹ ملے گا دو کسٹیں تو کم کم کر دیں اس کی تو موسیلی یہ چکنے رکھے ہوتے ہیں دھان والے یہ ریٹلین ہی ہوتے ہیں یہ تو پکی بات ہے کھادیں اتنی زائیہ نہیں ہوتی ہیں بڑے مہدی پھر لوگوں نے قدو بھی کیا ہوتا ہے تو وہ پانی ذرا اوپر ہی رہتا ہے ٹھہر جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ کھادوں کا استعمال کو بہتر بنائیں اور زائر ہونے سکتے ہیں فرٹیگیشن والی کھاد کے بارے میں یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ یہ پانی محل ہوتی ہے جدر جدر پانی جائے گا یہ بھی ساتھ جائے گی تو آپ نے دھان میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں دینی ہے کباس میں یا مگئی میں اس کا اتنی شنی ہے کیونکہ وہاں پر پانی کھڑا نہیں لیتا خطل میں یہاں پانی کھڑا رہتا تھا تو دوست کچھ پریشان تھے کیونکہ وہ بات کرتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ یہاں آپ یہ بات ایک ہی قسط میں کیوں نہیں دیتے تو میں نے کہا کہ یہ قسط میں یہاں پر نہیں جائے گی تو دھان کے کاشتکار دوست کیونکہ اس طفح بڑے مہدھران ہو گیا ہوں آپ دوستوں کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑے خلوط کے ساتھ وہ تدابی قادم کی طرف آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ یہاں پر بتا دو تاکہ کسی کا کوئی کنفیزن نہ رہا جائے تو یہ میں نے دھان کے دوستوں کے نام یہ ویڈیو کیا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو مختصر بات کی ہے امید ہے آپ کے سمجھ آگئے گی پھر بھی کوئی کنفیزن ہو دو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں میں ریپلائے کر دوں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاس تاندین دا بار کاج آدم پائند دا بار بہت شکریہ